بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طوربہ اسلام علیکم سیوہ سبڈیکٹ ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے طریقہ خلافت اس کا پس منظر وجوہات اور اس طریقہ دوران پیش آنے والے واقعات اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی پر اس کے اثرات تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹرشے کا ساتھ دیتے ہوئے انگلیستان، فرانس، روس اور امریکہ کلافیسر لیا پہلی جنگ عظیم اس میں دو فریقین تھے دو پارٹیز جس سائٹ پر جرمنی اور آسٹریا تھا تو ترکی نے اس سائٹ کا ساتھ دیا اور اس کے مقابلے میں کون سے ممالک تھے انگلیستان، فرانس، روس اور امریکہ ان دنوں ترکی میں سربراہ مملکت کو کلیفہ کہا جاتا تھا خلافت کا ادارہ بڑا مقدس اور اہم سمجھا جاتا تھا اور خلیفہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تصور کیا جاتا تھا جانگ میں ترکی کی شکست تینکانات پیدا ہوئے تو مسلمانوں، تو برسگیر کے مسلمانوں میں ایک مجوسی کی لہر دوڑ گئی انہیں خطرہ لائق ہوا کہ ترکی کی خلافت وہ ختم نہ کر دیا جائے گئیں خلافت سے مسلمانوں کے جو ایموشنل ایفیلیشن تھی یا جذباتی وابستگی تھی وہ ایک عظیم تحریک کو جنم دینے کا بحث بنی مسلمان اس ادارے کو ترکی کو اس تمام چیزوں کو کافی مقدس مقدم جانتے تھے اسی وجہ سے مسلمان بڑے بچین ہوئے حکومت برطانیہ نے شروع شروع میں بڑی یقین دانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے یا ان کے علاقوں سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ترکی سے ان کے علاقے چھینے جائیں گے برطانیہ اپنے وعدوں پر قیم نہ رہا اور جنگ میں جب برطری آصل ہو گئی تو ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے درپیہ ہو گیا برسغیر میں مسلمان اس تمام جو ڈیولیپمنٹ ہوئی جو اس قسم کی چیزیں ہوئیں تو اس سے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ کافی بھڑک اٹھے اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے انیس اور انیس میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اس اس طرح میں جو چند واقعات ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ سب سے پہلے کہ جو انہوں نے سرگرمی سٹارٹ کی وہ ایک تنظیم تھی مجلس خدا میں کعبہ پورے برے صغیر میں عوام و خاص منظم ہونا شروع ہو گئے مذبی رانمہوں نے مجلس خدا میں کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی قیادت کے فرائز مولانا شاکت علی مشیر حسین قدوائی مولانا حبدالباری فرنگی اور مولانا سعید احمد نے ادا کی ایک بڑی تحریک ریشمی رمال کے نام سے شروع گئی یہ بسیقلی رمال کے ان پر آپ کی میسج وغیرہ ٹائپ کرتے تھے تو وہ جو رمال ہے اس کے ان پر جو تحریک ہوتی تھی وہ کورز ورڈ میں ہوتی تھی یہ بسیقلی پیغام رسانی کا ایک طریقہ تھا جس میں مولانا محمود الہسن اسیر مالٹا کیونکہ بعد میں انہیں مالٹا میں قید کر دیا گیا اسی وجہ سے انہیں اسیر مالٹا کہتے ہیں اور مولانا عباد علی سندھی نے نمائی اس سے لیا انگریز حکومت نے پکڑ تھکڑ کا سلسلہ شروع کیا مولانا محمود الہسن کو گرفتار کر کے بہرہ روم کے ایک جزیر مالٹا میں قید کر دیا اسی وجہ سے انہیں اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے یہ طریق ہے جو ریشمی رمال کی طریق تھی یہ ان سے وابستہ ہے اس کے بعد ایک اور کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا جسے خلافت کمیٹی کا نام دیا گیا مجلد قدام کعبہ نے اپنی سرکلی میں جاری رکھی کہ علی ویجرہ ادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دی اس کمیٹی میں مولانا حضرت محانی مولانا عبدالباری مولانا برکلام ازاد ڈاکٹر نصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شروع کیا گیا خلافت کمیٹی نے پورے برزر سگیر میں تحریک شروع کی جلسے اور جلوس نکالے ترکوں کی مدد کیلئے قرار دادے منظور کی خلافت کمیٹی کے تاہر تمام شہروں میں چھوٹے چھوٹے کمیٹیاں منا دی گئیں اور احتجار جو ہے نا وہ ایک پورے ملک کی سطح پر وہ تمام احتجار رکار کروایا گیا تحریک رفتہ رفتہ زور پکڑ دی گئے اور ملک بھر میں تمام دیگر سرگرمیوں پر یہ تحریک چھا گئی مسلمانوں نے باقی تمام جو جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کو با ایک سائٹ بالا اطاق رکھ کے ایک سائٹ پر رکھ کے خلافت جو ترکی کی خلافت تھی اس کے تحفظ کے لئے اپنی تمام طرف جو کوششیں تھی جو اپنے تمام انرجیز جو طاقتیں تھی وہ صرف کرنا شروع کر دی تحریک دن با دن پھیل دی گئی اس میں جو مسلمانوں کا دوسرے ادارے تھے دیو بند اور ندوت رولو ما وہاں سے جو کارکون تھے وہ نکلے انہوں نے بھی خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ موثر بنانے کی کوشش کی کہ خلافت کمیٹری کی جو روح روان شرع شخصیات تھیں وہ علی برادران تھے مولانا شاکت علی اور مولانا جوہر علی تحریک کے اس میں مقاس ہے جو انہیں تحریک خلافت کے یہ آپ نوٹ کر لیں اس میں جو تین پوائنٹ ہے صرف تین پوائنٹ اس کی جو مقصد تھا تحریک کو شروع کرنے کا سب سے پہلے کہ ترکی میں خلافت کا جو ادارہ ہے خلافت کا ادارہ وہ برقرار رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے حجاز مقدس میں غیر مسلم فاج کے داخلے کی مخالفت کی تاکہ مطینہ مناورہ اور مقام آدم مقدسہ کا احترام قیم رہے ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں ترکی کی جغرافیہ یہ حدود میں کوئی ردو بدل نہ کیا جائے اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی جو پوزیشن ہے اس پر اس کی جغرافیہ حصیت وہ برقرار رہے اب اس میں تحریک خلافت کے دوران جو ہے نا ہندوں اور اس کے ساتھ جو ان کے لیڈر تھے گاندھی ان کا بھی ایک واضح اور موصل کردار نظر آتا ہے دیکھیں اس حوالے سے ان کا کیا صورت حال رہی کہ ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی ادھر گاندھی کے اپنی تحریکے بھی جاری تھی گاندھی نے ترک ترکی ترکی موالات اس میں یہ جو ترکی ترکی موالات ہے یہ پورے ایک سیریز تھی ان کی اس میں نیچے ڈیٹیل آئے گی کہ اس میں کون کونسی چیزیں اس تحریک کے اندر انہیں کی تحریک سیول نافرمانی اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے پر انگریز حکومت کو کمزور کرنے کے پالے سے اختیار پہلے سے کی ہوئی تھی یہ تمام تحریکیں جو بتا رہے ہیں کہ تحریک ترکی موالات سیول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے تمام یہ تحریکیں پہلے سے ہی چل رہے تھیں تحریک خلافت کا روج حاصل ہوا تو گاندھی کو اپنی سیاسی جماعت چینی انڈیو نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندوں سے کندہ ملا کر جدوجہد کرنے لگا گاندھی کو اپنی تحریکوں کی کمجابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کے ضرورت تھی تحریک خلافت کی حمیت کر کے اسے پور جوش مسلمانوں کی حمیت حاصل ہو گئی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خورش پیدا ہو گیا ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تاؤن کی پلیسی اختیار کی گاندھی کے اندردی سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے تحریک خلافت کے جلسوں میں لے آئے ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دل کچھ مناظر جنبوں دیکھنے کو ملے طریقہ خلافت کی کمجابی کے لیے یہ جو درج میں کچھ اختیارات ہیں یہ بیسے کے لیے وہ طرق کے موالات کے حوالے سے بھی اسی قسم کے اختیارات کیے گئے تھے کہ جو انگریز حکومت کی طرف سے دلگوں کو اعزازاد و القاب لکب دیے جاتے تھے یا اعزاز دیے جاتے تھے وہ واپس کر دیے گئے مقامی جو کانسلنسی ان سے مسلمان مصطفی ہو گئے تھے مسلم طولبہ و طالبہ تعلیمی داروں کو چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے سرکار کی جو جابز ملازمتیں تھیں ان سے اسطیفے دیئے گئے یہ طریقہ خلافت کے درانے ایک چیز آپ بڑے واضح طور پر نوٹ کریں گے اس میں جذبات کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس پوری تحریک کے اندر اگر آپ ہم اپنے فاننگ فادر یکیت آزم کو دیکھیں گے اس شخصیت کو آپ میسنگ پائیں گے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ سارے معاملات ہیں یہ سیاسیت زیادہ مذہب بھی زیادہ تھے اس مذہب کا جو پہلو ہے آپ کے جذبات کا جو پہلو ہے وہ آپ کو اس میں واضح ایک رنگ مذہر آئے گا ان اکمہ ان جو جتنے بھی اقدامات کے بعد علمان انگریز فوج میں خدمات سر انجام دینے والوں کے خلاف بقیدہ فتوے جاری کیے اور مسلم تعلیمی داروں نے حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا یہ گاندی کے حوالے سے تھی طریقہ خلافت کے سر کردہ رحمان نے مسلمانوں کو عمادہ کیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر کیونکہ وہ یہاں پہ صورتحال خراب تھی دارالحرب کو چھوڑی سے دارالحرب کرا دیا ایسا علاقہ جہاں پہ حالات خراب ہوں جنگ جا رہی ہو وہ اس علاقہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالحرب اس کو چھوڑ کر دارالامن جہاں پہ آمن کی صورتحال ہو وہ اخوانستان کو ساتھ جو آرڈرنگ آریا تھا اسے قرار دیا کہ آپ یہاں سے یہ ہندوستان کے موجودہ صورتحال اسی ہے جیسے کسی علاقہ میں جنگ ہو دارالحرب قرار دیا گیا تو آپ یہاں سے اس کو چھوڑ دیں آپ دارالامن اخوانستان چلے جائیں مسلمانوں نے اپنی تمام جداد ہیں انہوں کو بیج دیں خود حجرت کی غصت سے قابل کی طرف رفانہ ہو گئے ہزاروں خاندان جب سرط پر پہنچے تو اخوان حکومت نے انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا وہ مایوس واپس پلٹے گاندھی کی دو اگلی پالیس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا اب وفت خلافت ایک انہوں نے بنایا ایک وفت بنایا جو خلافت کے حوالے سے انہوں نے ایک قدم اٹھائے وہ دیکھیں کون سے 1919 میں علی برادران نے وفت تشکیل دیا تاکہ لندن جا کر عرباب اختیار جو انگریز ہیں جن کی حکومت ہے ان سے ملاقات کرے اور برسگید کے مسلمانوں کے جذبات اور جو ان کی ڈیمانڈ جو مطالبے ہیں وہ پیش کرے وفت میں مشیر حسین قدوائی شویب گریشی اور سیر سلمان ندوی سمیت سات افراد شامل تھے مولانا محمد علی جوہر وفت کے قید منائے گئے لندن میں وزیر آزم پہ لائٹ جارز سے طویر مضاقرات ہوئے وزیر آزم نے دو کنفاظ میں جواب دیا کہ جرونی اور آسٹریہ کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچ سکے گئے جیسا ہے مطلبے جو پارٹیز شامل تھیں اس جنگ میں جرونی اور آسٹریہ دوسری سائٹ پہ برطانیہ کے اپوزیٹ ان کے ساتھ بھی اگر جو بھی سلوک ہوا ہے جیسے ہارنے والے ممالک کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ترکی بھی اس انصاف سے نہیں بچ سکے گا اور انصاف بڑا بھیانک ہوگا بھائی بیسی کے لئے ایک وارننگ تھی انہیں نتائج بھکتنے کے لئے تیار ذہن ہی طور پر تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا وفت کرکان بیاد ماجوس ہوئے انہوں نے میڈیا کو سخت پیانات دیا نیز وزیر آزم کی بدعہ دی جو انہوں نے جنگ سے پہلے کی تھے کہ ترکی اور اس کے جو علاقے ہیں جو سارے معاملات ہیں ان کو نہیں چھڑا جائے گا لیکن جنگ گیتنے کے بازموں نے اپنے اس وعدے سے وہ مکر گیا اس سے پہلے وزیر آزم بادہ کر چکے تھے کہ پرسید کے مسلمانوں کے وفاداری کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوکیا جائے گا برطانیہ اس چیز سے مکر گیا اور بیتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی تو قتل و غارت کا ایک بقیتہ بزار گرم کیا گیا اب اس معاملہ جو پورا معاملہ ہے اس میں اگر مسلم اخبارات جو صافت کے حوالے سے اس میں آل اعلال کامریڈ ہمدرد اور زمیدار جیسے اخبار جو شائع ہو رہے تھے تو انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لبو لہجا اختیار کیا لاہور میں کے اندر شائع ناولائے کا اخبار پیسہ تھا اس نے بھی زبردست مہم چلائی تو انگریز انہیں اخبارات کو بند کر دیا جو پریس سی اسے بھی کلوز کر دیا لیکن مسلمان صافی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کے اکاسی اپنی صافت کے ذریعے اپنی کلم کے ذریعے اپنی تحرینوں کے ذریعے کر بارحال کرتے رہے اس کے بعد فرانس کے شہر سیورے میں معایدہ ہوا اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معایدہ کیا جس کے بعد مطابق ترکی پر بھاری دعوان عید کیا گیا مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا اجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے برطانیہ جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف ساتھ دیا تھا اس دوران ترکی میں کوم پرست تحریک چلی مصطفیٰ کمال پاشا اس تحریک کے لیڈر تھے انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سیرے سے منظم کیا اور ازادی کی جنگ جاری رکھنے کا ایک حوصلہ یا عزم دکھایا طریقہ خلافت کے سرگرمی آلی برادران کے رہنمائی میں طریقہ خلافت منع جو شجذبہ پیدا ہوا اور سرگرمی میں زبدہ سے اضافہ ہوا جل سے جلوس ہوئے رہنما اور عوام نے گرفتاریاں دیں جیلیں بھر گئیں تورک فوج کی مدد کے لیے کسی رکو مکٹھی کی گئیں زخمی ترکوں کی علاج کے لیے ڈاکٹر نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر نساری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا جو دوائیں دے کر تورکی لاغوں میں قدمات انجام دینے پہنچ گیا ارزاکاروں کے بڑی تدہ ترکی میں جا کے کام کرنے لگی انگریزی مالکہ بقیدہ بیکارڈ کیا گیا طریقہ عدم تعاون اور دیگر طریقوں نے زور پکڑا حکومتی داروں کو بیکارڈ کیا گیا پر اسگیل کے طور حض میں یہ طریق پہل گئی اور ہر مسلمان کی زبان پر بولی اما محمد علی کی جان بیٹا کلافت کو دے دے گاندی اور دیگر ہندو رنواؤں کو مسلمانوں نے اپنا لیا بدنام زمانہ مسلم دشمنی جو ایک شخص تھا سوامی شرودن بھی تحریک میں مسلمانوں کے ہمرکاب جو اس کے ساتھ رہا مطلب مسلمانوں نے اسے اپنے کندوں پر اٹھا کر شاہیم نسجد ڈلی کے اندر لے گئے ہو مسلمانوں نے گاندی کی تحریکوں کے لئے اپنا خون پیش کیا اور اس پورے مقصد کے لکنے میں گاندی ذاتاون کیا گاندی مسلمانوں کو مشروع دیتا رہا کہ ہلی گر سمیہ تمام مسلم جو ادارے ہیں ان سے جو حکومت کو حکومت کی طرف سے جو امداب ملتی ہے وہ اسے محسرت کرتے لیکن کتنا عجیب ہے کہ بنارس کی ہندو جنسٹی میں کوئی ہنگامانہ نہ کریا گیا اور نہ ہی توربہ کو بیکارٹ کا مشروع دیا گیا بنارس میں مند موہن مالویہ حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لئے پرنس آف ویلز کو بطور مہمانہ خضوصی لے آئے یہ تمام بحث کا جو پیرا گراف اس کا مطلب جہی ہے کہ ہندو نے دوگری پالیسی اپنا ہے مسلمانوں کو الٹے مشروع دیئے کہ وہ تعلیم سے دور رہیں جاب سے دور رہیں گورنمنٹ سے امداد نہ لیں لیکن اپنے معاملات انہوں نے ٹھیک رکھے وہ امداد بھی لیتے رہے تعلیمی دارے بھی چلاسات میں چلاتے رہے اور اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا اس جو پیرا گراف اس کا مطلب جہی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اس تحریک کے دوران انہوں کا وہ تھوڑا سا تکلیف دے رہا ہے مسلمانوں نے حکومت سے ملنے والا جو ان کے علقاباد تھے ٹائٹلز وغیرہ خطبات اور آنمری اہودیں جو ہیں وہ حکومت کو واپس کر دی علی بیرادران اس سے مسلم رہنمان جیر میں بن گئے اب اس کا تحریک کا خاتمہ دیکھیں اس طرح ہوا تحریک خلافت جاری تھی اور برغصیر کے اندر ترکی میں ایسے واقعات یہ تحریک جاری تھی لیکن ترکی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے کہ تحریک الٹی میٹلی یا لا محالہ طور پر اپنے امیان پود رہا موپلا تحریک ایک دیکھیں برستگیر کے جنوب میں مالابار کے سائل کے یہ علاقہ ہے اس کے ساتھ موپلا ایک بسیکلی قوم ہے انہوں نے عرب بیسٹ ہیں عربوں نے انگریز حکومت کے خلاف جیدوجیز شروع کر دی انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کا قیام کا اعلان کیا حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچھ لکموں پیش آٹھ ہزار موپلا شہید ہوئے گاندھی اور کاغسی کے حدث نے موپنوں کے خلاف کروائی کی مضربت نہ کی بلکہ حکومتی اقدامات کو اس رہا یہ ایک اور پہلو آپ کے سامنے آ رہا ہے ابن کا مستماروں ہندو میں نئے سیرے سے ایک بقیدہ دوری فاصل جب خلیج پیدا ہو گئی سانہ چورہ چوری دیکھ لیں یہ جو آپ کا زلہ اپنے ہندوستان کا اس وقت جبراسگیر کا علاقہ تھا گورکپور اس کا ایک علاقہ تھا چورہ چوری وہاں گاندھی کے کہنے کے اوپر ایک جلوس نکال آگیا اور اس سے روس نے کہا کہ تھانے کو آگ لگا دی جیسے وہاں پہ کموں بے شکریس سپاہی جل مرے تو یہ ہوا گیا کہ گاندھی اب تحریک جو ہے نا یہ تحریک اپنے انجام کی طرف جا رہی تھی اس کے اندر اب جو شکروش جو تمام چیزیں سیں اور اس کی کمجابی کی امکانات بہت کم ہو گئے تھے گاندھی اسی بہانے کے تلاش میں تھا کہ اس تحریک سے میں کنارہ کشم اسی واقعے کو بیس بنا کر وہ خوری طور پر اپنی تمام تحریکیں اس نے ختم کی اور اس حصے میں مسلمانوں سے رائے لینا بھی گوارہ نہ کی دراصل جانگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی گاندھی کو جگین ہو گیا تھے کہ وہ حکومت کو بلیک مل کر کے اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتا پرنس آف ویلز کی آمد بنا ہے یونیورسٹی میں ہندو نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمانے خصوصی دعوت دی مسلمانوں نے پرنس آف ویلز کی آمد بزروری سے مظاہرہ کیے لیکن ہندو سے اپنی یونیورسٹی میں فانکشن ملے گئے وہاں سے گرانٹ جا ان کی جو مالی امداد حاصل کی یہ وہ پہلے بھی ہم اس بات کو رسز کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا یہ سارے معاملات جانب پشک تکلیف دیتے اچھا اس کے بعدے غازی مصطفیٰ کمال پاشا جانگی عظیم اول تو ختم ہو چکی لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک جنان ترکی کو مزید تباہ کرنے کے درپا تھا اس دوران ایک ترک جنرل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکری ہوئے ترک فوج کو دوبارہ سے جمع کیا یونانے کو شکست دی مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ مجید کو اقدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی یہ خلافت کے جو خلافت کا سارے معاملات تھے ترکی کے اندر یہ اب اپنے جدید ترکی کی بنیاد پڑھنے جا رہی ہے وہ جو پہلے سارے معاملات تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں یہ اس طرف پیرا گراف اس چیز کے بارے میں ہے اس کے حمراتے دیکھتے ترکی اپنے قطعوں پر کھڑا ہونے لگا روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے جو بہم رکابت موجود تھی یہی رکابت ترکی کو بچا گئی مصطفیٰ کمال پاشا یہ اس سخص قامتہ پر آتا ترکی ترکی کے باپ کے حوالے سے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ حکومت نے ایک معاہدہ لاوازن یہ اس میں اطاعتوں کے ساتھ کیا اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھی ترکی میں قلافت ختم ہو گئی جمہوریت قیم ہو بھی ترکی عرب شمالی افریقہ اور دوسرے ممالک سے چھڑنے پر امادہ ہو گیا چھوڑنے پر امادہ ہو گیا عجاز مقدس پر شریف مکہ کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا نئے حالات کی روشنی میں برسگیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے قائدین اور وام رفتہ رفتہ یہ تماما اب اس کی جو اثرات ہیں مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں وہ بہت مطلب اتنے اچھے نہیں تھے ایک حوالے سے کہ مسلمان مجوس ہی بڑھنے لگی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فیدہ ہوا کہ سیاسی شور بڑھا کہ کس طرح تحریک وہ چلائے جاتا ہے گاندھی کے رویے نے مسلمانوں کے اندر ایک صحیح جو ہے جان پہچان کی قوت پیدا کی کہ مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آیا انہیں پتہ چل گیا کہ دونوں قوموں میں مزید تعاون مشکل ہے طریقہ خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی معاشی اور دوسری شور میں نقصان ہوا طریقہ خلافت سے بردسگیر میں یہ واضح ہوگا جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو دوسروں پر پروسانی کرنا چاہیے برطانی حکومت کی جڑے اس طرح کافی یہ تھے آج کا ٹاپک امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اللہ آپ کامی و ناصر ہو